اب جو پرورد یار عالم ان نعمتوں کو گنواتا ہے کہ ہم نے تمہارا نے کیا کیا دیکھئے گا میں جلدی جلدی فقط ترجمہ کوشش کروں گا کہ بعض الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں سورہ نحل سے سلوہ سورہ اور اقتداء سے ہی جو نعمتیں خدا نے گنوائیں آپ جانتے ہیں مجھے بیان کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے قرآن ایک ایک لفظ کو بغیر وجہ ذکر نہیں کرتا جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیا تم کو ایسے دیا اس طرح سے دیا اس لیے دیا تو وجہ ہے انسان کو احساس دلایا گیا کہ ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا پروردگار کہتا ہے خدا نے انسان کو پیدا کیا کس سے پیدا کیا ایک قطرے سے پیدا کیا ایک نطفے سے پیدا کیا لیکن انسان نے کیا کیا کہ وہ یکا یک چانک جھگلالو انسان بن گیا خصیب مبی جھگلالو انسان بن گیا یہ ہے انسان کا کریکٹر پھر پروردگار اگلی آیت میں فرماتا ہے یہ چوتھی آیتی یہ جو چوپائے ہیں چار ٹنگو والے جانور یہ اللہ نے تمہارے لئے بنائے یہ جو خداون نے مطاہر نے چار پیر والے جانور اب انسان کھاتا ہے دنیا میں گوشت کھایا جاتا ہے گائے ہے بکرا ہے بیڑھ ہے یہ تمام حلال جانور کون تھا انسان تھا کس نے پیدا کیا پروردگار کہا ہے ہم نے تمہیں دیا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر تمہارے لئے پروردگار نے گرم لباس کا انتظام کیا انہی کے چمرے کو تم استعمال کرتے ہو پھر پروردگار کہتا ہے وہ منافع اور یہ تو ایک بات اس کے علاوہ کتنے فائدے تمہارے لئے رکھیں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو پھر پروردگار کہتا ہے اس کے اندر تمہارے لئے خوبصورتیاں رکھیں پروردگار عالم نے شام کو لے جاتے ہو چراتے ہو واپس لاتے ہو یہ کس کے لئے کس نے پروردگار عالم پروردگار عالم نے تمہارے لئے نہیں رکھا اب پروردگار کہتا ہے یہی جانور ہے جو تمہارا بوجھ اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جاتا اگر تم کو اٹھا کے لے جانا پڑتا تو لگ بتا جاتا انسان کو کہ یہ انسان کی بس کا کام نہیں تھا کیسے انسان کرتا خدا بند بطال کہتا ہے تمہاری جان نکل جاتی تمہارے نفس پر اتنی مشقت آ جاتی ہے جانور لے جاتا ہے مال تمہارا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے یہ تو او زمانے کی بات ہے نا پھر پروردگار عالم نے اشارہ دیا تمہارا رب بڑا روف و رحیم ہے پھر خدا کہتا ہے یہ ایک ایک لفظ ایک ایک نیمت پروردگار عالم کی یہ جو کھوڑے ہیں یہ جو خچار ہیں یہ جو گدھیں ہیں یہ کس نے خلق کی ہے پروردگار کہتا ہے ان تمام کو لترکبوہ تاکہ تم ان پر سوار ہو خدا نے تمہارے لئے خلق کیا اب یہ نیمت ہے جو انسان کو خدا گلوارا پھر تمہارے لئے خدا نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے پہلے اس کی لسٹ سنو پھر پروردگار کہتا ہے وزینہ و یخلقو مالا تعلمون اور خدا ان ان چیزوں کو پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہوں یہ تو اس زمانے کی سواریاں تھی قیامت تک نجانے کتنی ترقی ہوگی اور کتنی طرح کی سواریاں پیدا ہو جائیں گی اور کتنی طرح کی سواریوں پر انسان سواری کرے گا پروردگار کہتا ہے یہ تو آئیے چلتا جائے گا یہ جو تم آج اپنی اچھی سی گاڑی میں بیٹھ کر بڑے فخر سے چلتے ہوگے فلاں کمپنی کی گاڑی میں میں بیٹھ کر فلاں چیز کر رہا ہوں تم نے بڑھائی اس کی خلقت تمہارے لئے تمہارے لئے خدا ود مطال نے پیدا کیا اس کا لوہا خدا نے پیدا کیا اس کی ٹیکنیک پروردگار علم نے انسان کے آخل میں ڈالی اس کا سارا سسٹم خدا نے سکھایا ہے کوئی انکاری ہے کوئی انکار کرنے والا پروردگار علم میں تشریح اور تفسیر نہیں پیش کر رہا میں صرف ترجمہ اشارہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں پروردگار آگے چلتا خدا کا کام ہے سیدھا راستہ دکھانا پروردگار علم ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خدا کے راستے کو چھوڑ کر چھوڑ کر ٹڑے راستے پہ جاتے ہیں سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہم ٹڑے راستے پہ جائیں گے پروردگار چاہتا سب کو ہدایت دیتا لیکن خدا نے اختیار دیا ہے تمہیں خدا نے سب چیزیں بھیج کر تمہیں عقل دی کہ دیکھو ایک طرف انعام دینے والا ہے احسان کرنے والا ہے اور دوسری طرف تمہاری اپنے نفس کی خواہشات ہیں جو شیطان تمہیں ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے تم دیکھ نہیں رہے کہ دینے والا کون ہے اس کے شکر گزار بنوگے یا جو تمہیں بہکا کر اس کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کروا رہا ہے اس کے خلاف جاؤ گے یہ ہے پروردگار علم یہ انسان کے متعلق بیان کر رہا ہے بات آگے بڑھتی ہے وہ پروردگار ہے جس نے تمہارے لئے پانی بیانا کیا کیسی نعمت ہے اور پروردگار نے مختصر الفاظ میں کیسے بیان کیا پروردگار کہتا ہے لَكُمْ مِنْحُ شَرَابُنْ یہی پانی ہے جو تم پیتے ہو وَمِنْحُ شَجَرُنْ فِيهِ تُسِی مُنْ اور انہی سے یہ درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چرایا کرتے ہو یہ درخت نگر یہ پانی سے پروردگار پیدا نہ کرتا تو تمہارے جانور بھوکے مر جاتے ہیں پہلے جانوروں کا تسکرہ سواری کا تسکرہ آگے آنے والی قیامت تک کی سواریاں پھر پروردگار کہتا ہے اس کے لئے پانی سے ہم نے سب پیدا کیا تاکہ یہ جانور زندہ رہے گا تو تمہارے کام آئے گا یہ پانی ہوگا تو تمہارے لئے حیات ہے پھر پروردگار کہتا ہے اب ایک ایک چیز خدا بند مطال نے تمہارے لئے کیا کیا تمہارے لئے کھیتیاں ہو گئیں انسان کیا کرتا ہے انسان کیا کرتا ہے صرف حل چلا رہا کس نے اس بیچ کو کھوڑ کر اس سے وہ کھیتی اگا کر اس ایک بیچ سے کئی دانیں پیدا کر دی ہے یہ تمہارا کام ہے یہ تمہاری اوقات ہے یہ تمہاری طاقت ہے کر کے بتا دو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے یہ سب کچھ کیا تمہارے لئے اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کبھی ہوئی اور آج زندگی میں انسان سوچے کہ کبھی ہوا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں ہوئے اور آج نہیں نظر آ رہے یہ وہ پروردگار لائیو ایگزیمپل زیرا ہے جو تم کھا رہے ہو نا یہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوا تو کھانے کے لئے لائیٹ بنا رہے اور اب بھی دیکھ رہے ہو جیسے غلہ ختم ہوتا دوسری فصل لگتی ہے پروردگار پھر ہوتا ہے پھر تمہارے لئے پیش کر دیتا پھر تم کھاتے ہو پھر اس کا بیچ جاتا ہے پھر اسی تریخی سے چلتا ہے ہر موسم میں مختلف پھل تم کھا رہے ہو کون پیدا کر رہا ہے پروردگار اس کے بعد پھلوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ زیتون یہ زیتون کس نے پیدا کیا خداون نے مطال